اسلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں بھی چار ڈیولمنٹ آپ سے شیئر کروں گا تین نہیں چار نہیں پانچ پانچ ڈیولمنٹ تین تو اس میں سے جو پہلے ڈیولمنٹ شیئر کرتا رہا ہوں ان کی اپ ڈیٹ ہوں کی اور ایک ادھی ڈیولمنٹ نہیں ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ میلیو بیل کے آئیکان پر کلک کیا کریں تاکہ اس طرح کی جو ڈیولمنٹ ہے وہ آپ دوستو تک پہنچا کریں بڑی مینت کے ساتھ یہ ویڈیو بنتی ہے تو جقیناً آپ سبسکرائب کر کے ریگولر ویڈیو دیکھا کریں گے خیر جو پہلی ڈیولمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گوادر گوادر میں اب لوگ آنا شروع ہو چکی ہیں لوگ آئیں گے تو انویسمنٹ آئے گی لوگ آئیں گے تو اپرچونٹیز کا انہیں پتا چلے گا کہ گوادر ایک بری چیز بننے جارکہ ہے میں ڈیپلومیٹ کی بات کر رہا ہوں میں بزنسمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو جو جرمن ایمبیسٹر ڈیپلومیٹس ہیں ان کی جانب سے گوادر کا وزٹ کیا گیا ہے اور انہیں بریف کیا گیا ہے گوادر کے ڈیریکٹر جنرل گوادر ڈیولمنٹ آتھارٹی کے ڈیریکٹر جنرل کی جانب سے اپنے آفیس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ 2015 سے لے کر 2050 کا جو گوادر کا ماسٹر پلین ہے اس کے مطابق کیا کچھ ہوگا کیا انفرسٹرکچر بنے گا لجسٹک پیٹرنز کیا ہوگا بزنس ڈسٹرک کیس طرح کے بنیں گے انڈسٹری اور ٹیوریزم کے لحاظ سے بھی انہیں بریف کیا گیا ہے بریف اس لیے کیا گیا ہے کہ جو جرمنی کے انبیسٹر ہوں گے وہ پھر اپنے بزنسمنٹ کو لے کر آئیں گے گوادر میں انویسمنٹ اپرچونٹیز کو وہ دیکھیں گے اور گوادر میں انویسمنٹ کریں گے انہیں یہ بھی بریف کیا گیا ہے کہ اگلے سال میرے خال سے مارچ پریل تک بتایا جاتا ہے کہ جو گوادر کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کا افتتابی ہو جائے گا گوادر پورٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں فیری سرویسز کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ گوادر سے کراچی ایران امان اور باقی جو گلف کنٹریز ہیں وہاں چلا کھڑے کی تو یعنی انویسمنٹ آپرچونٹیز کے لحاظ سے بہت زیادہ سکوپ نظر آتا ہے گوادر میں تو اسی لحاظ سے پھر جو جرمن ایمبیسٹر ہیں انہوں نے بھی دورہ کیا کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور واضح طور پر انہیں بتایا ہے یہی جاتا ہے کہ ملین ساف ڈالر کمائی جا سکتی ہیں کسی بھی بزنس مین کے تھرو کوئی بھی بزنس مین آ کر کما سکتا ہے جس طرح دبائی میں کاروبار ہوتی ہیں سیمیللی گوادر بھی ایک بہت بڑا سیٹی بنے گا پورٹ ہب بنے گی تو یہ بتایا گیا جرمن ایمبیسٹر کو ٹیکس فری جو کیے گئی ہیں کیونکہ بہت سارے بزنس ڈسٹرک بنیں گے جو فری زون بنے ہیں تو وہاں ٹیکس فری بھی چیزوں کو کیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈٹیل میں بتائی گئی ہیں جرمن ایمبیسٹر کو تو الحمدللہ پاکستان انشاءاللہ عبید کر رہا ہے کہ جرمنی سے اچھی خاص انویسمنٹ گوادر کی طرف آئے گی اب دوستو دوسری ڈولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں ریکوڈڈک ریکوڈڈک کی بات چل رہی ہے کہ اس کے اوپر جو انیشل ورک ہے اس کا آگاز ہو چکا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ انیشل ورک کا آگاز جو ڈاکومنٹیشن ہے اسی سے ہوگا تو اگلی جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف پی آر کی طرف سے جتنے بھی ریکوڈڈک مائن کمپنی کے ایسرٹس ہوں گے انہیں ایگزیمٹ کر دیا گیا ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے یہ بھی ایک ٹیکس ہوتا ہے جو دینا پڑتا ہے لیکن ایگزیمشن مل گئی ہے اس پروجیکٹ کو یعنی ایک اور نیا قدم اٹھا لیا گیا ہے پروجیکٹ کی طرف جاری ہے کام کہ پروجیکٹ کا جو ڈاکومنٹیشن والا کام ہے اگر ٹیکس کو ماف کرنا ہے تو ماف کیا جائے اگر کہیں سے کوئی گرانٹیز وغیرہ لینی ہے تو وہ لی جائیں جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ مکمل کی جائیں یعنی آپ کہہ سکتی ہیں کہ تیدی کے ساتھ کام آگے بارڈ ہے اور اس ماہ کے اندر یعنی دسمبر کے اندر اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوں گی اپ ڈیٹ سامنے آئیں گی ریکوڈڈک پروجیکٹ کو لے کر یہ پروجیکٹ گوادر کہہ رہا ہوں بلوچستان کے ایک بڑے حصے کی قسمت بدل دے گا اس کا ریزر یہ ہے کہ اب اس کے پچیس پرسن شیئر فیڈرل کے پاس ہیں اور پچیس پرسن بلوچستان کی گورنمنٹ کے پاس ہیں پچاس پچاس پرسن شیئر کے ساتھ یہ پروجیکٹ آگے بڑے گا یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر پچاس پرسن شیئر پاکستان کی ہیں تو پھر انویسمنٹ بھی اسی لحاظ سے پاکستان نے وہ کاؤنٹ کرنی ہے اپنی یعنی اکٹھی کرنی ہے اس پروجیکٹ کے لیے تو یہ ڈیولیمنٹ جاری ہے یہ دوسری ڈیولیمنٹ تھی کہ ٹیکس سے بھی مافی مل گئی ہے جو ایک کیپٹل ویلیو ٹیکس ہوتا ہے اس سے اب دوستو ایک اور ڈیولیمنٹ کی طرح چلتا ہوں اور یہ ایشن ڈیولیمنٹ بینک کی طرف سے سامنے آ رہی ہے ایشن ڈیولیمنٹ بینک نے پانسو چون ملین ڈالر کا پیکج اپروو کیا ہے ایسے پاکستان کے ایڈیاز کے لیے جو فلڈ ہیٹ ایڈیاز ہیں ٹھیک نا تو وہاں تباہی آئی ہے ہم جانتے ہیں تو وہاں یہ پیسہ خرج کیا جائے گا اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ چار سو پچھتر ملین ڈالر لون کی شکل میں ہے تین ملین ڈالر ٹیکنیکل اسیسٹینس کی گرانٹ کی شکل میں ہے یعنی گرانٹ بھی شامل ہے اس میں اور پانچ ملین ڈالر دوستو گورنمنٹ آف جپان کی طرف سے بھی دیا جائے گا اسی طرح کوئی اکتر ملین ڈالر مزید لون کی شکل میں دیا جائے گا مزید جو کہ گورنمنٹ فلڈ ریسپونس ایفٹ ہے اس کے نام کے اوپر دیا جائے گا جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے جو ریسپونس وغیرہ دے رہی ہے ان علاقوں میں تو اس کے لیے بھی تو پیسہ درکار ہوتا ہے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو تباہی ہوئی ہے یہ تیس ارب ڈالر ایشن ڈیولمنمنٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق ہوئی گیا جبکہ پاکستان کے مطابق تو یہ اس سے زیادہ ہوئی گیا تو جو ریکوری بتائی گئی ہے ایشن ڈیولمنمنٹ بینک کی طرف سے یہ سولہ شر یا تین ارب ڈالر کی بتائی گئی ہے کہ اتنا پیسہ ہوگا سولہ شر یا تین ارب ڈالر تو یہ مکمل ریکوری ہوگی جو تباہی آئی ہے پاکستان میں فلڈ کی وجہ سے تو اس میں بہت سارے پروجیکٹ کیے جائیں گے جو لون ٹوٹل دیا جانے لگا ہے یہ کوئی چار سو کلومیٹر کا روڈ اس سے بنایا جائے گا جس میں اس کوئی پچاسی کلومیٹر تو پاکستان کی سب سے بڑی جو نیشنل ہائیوے ہے این فائی اس کا حصہ شامل ہوگا کیونکہ وہ بھی بری طرح متاثر ہوئی تھی تیس بریجز کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اپ گریٹ کیا جائے گا بہتر کیا جائے گا جو کنال وغیرہ اسے متاثر ہوئی ہیں انہیں بہتر کیا جائے گا اسی طرح جو مزید کمیونٹیز اسے متاثر ہوئی ہیں اگری کلچر زمین متاثر ہوئی ہے ان سبھی ایڈ گیاز میں یہ پیسہ کھڑ چھوکا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تباہی بہت ساری آئی ہے اور بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی تھی ڈیولیمنٹ کے طرف چلتا ہوں یہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گوگل کا وفد پاکستان آنے جا رہا ہے تو وہ پاکستان آ چکا ہے پاکستان میں اب ان کی ملاقاتیں ہوں گی انویسمنٹ کے لیے کت سے ہوں گی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیڈرل منیسٹر فر آئیٹی اینڈ ٹیلی کمیونکیشن سعید امین الحق کے ساتھ ملاقات ہوگی اس کے بعد دوستو فیڈرل منیسٹر فر اللہ اینڈ جسٹیز سینیٹر آزم نظیر تارر کے ساتھ بھی ہوگی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کے چیئرمن کے ساتھ بھی ہوگی جن کا نام ہے میجر جنرل آمیر عظیم چھی کہنا یہ ریٹائر جنرل ہیں تو ان سبھی کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی اور جو انویسمنٹ کے اپرچونٹیز ہیں گوگل وہ دیکھے گا پاکستان میں اور اپنا آفیس بھی جو اوپن کرنا ہے اس کے معاملات کو بھی دیکھے گا تو یہ ایک بڑی ڈیولمنٹ ہے گوگل بہت سارے پروجیکٹ لے کر پاکستان آ رہا ہے پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت ساری چیزیں پاکستان کے معاشرتی لحاظ سے ایسی آ جاتی ہیں گوگل کے اوپر جنہیں بائی کارٹ کرنا یا بلا کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آفیس ہوگا تو پھر ان معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے گا آگے چل کر پاکستان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو سرور ڈیٹا ہے وہ کم از کم پاکستانی لحاظ سے پاکستان میں ہی سیو کیا جائے اور یہ بھی پاکستان کا کہنا ہے کہ گوگل پاکستانی لوگوں کو نوکڑیاں فراہم کرے تاکہ جو ایک اتنی بڑی مارکٹ ہے جہاں سے گوگل اگر انویسمنٹ کرتا ہے تو ملین ساب ڈالر کمانے کی صلحیت رکھتا ہے تو ایک مارکٹ مزید بڑھ جائے گی تو اپرچونیٹریز مزید کریئٹ ہو جائیں گی تو گوگل وہ بھی کرے تو یہ چیزیں جاری ہیں ڈسکشن جاری ہے اگر گوگل کا وفض آیا ہے تو مکھیاں ماننے نہیں آیا یقیناً وہ بڑی انویسمنٹ کرے گا فیوچر کے اندر یہ بات اب یاد رکھئے گا تو خیر یہ کوڈ ڈولیمنٹ تھی اب کوڈ ڈولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں تو یہ دوستو ڈولیمنٹ آج ہی ہونے جاری ہے الحمدللہ آخر کار حیدن آباد سکھر سیکشن جو کہ موٹروے کا سیکشن ہے ایم سکس موٹروے کا وہ انیگوریشن سیرمنی ہے اس کی آج اور وزیراعظم پاکستان شباز شریف آج افتتا کر دیں گے اب یہ دو جگہ سیرمنی ہوگی سکھر میں بھی اور حیدن آباد میں بھی غالباً پہلے یہ نو دسمبر کو ہونی تھی لیکن وزیراعظم کی مصروفیات کی وجہ سے اسے آگے کیا گیا اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ 306 کلومیٹر کا حصہ بنتا ہے اور اگر آپ پشاور سے کراچی آنا چاہے تو صرف یہی ایک سیکشن ہے جہاں آپ کو موٹروے نہیں ملے گی تو صرف یہی ایک حصہ رہا چکا ہے 300 کلومیٹر کا 306-7 کلومیٹر کا جسے بنایا جانے لگا ہے تیس ماہ میں یہ پروجیکٹ مکمل کر دیا جائے گا جس کے بعد پشاور سے لے کر کراچی تک موٹروے کا ہی سفر ہوگا درمیان میں کوئی گیپ نہیں آئے گا تو اس میں اہم اہم ترین سٹیز جو ہیں وہ پشاور سے لے کر کراچی تک آتے تھے لیکن یہ پارٹ ابھی تک نہیں تھا بنا اور یہ کافی ارضے سے لٹک رہا ہے یہ بھی بات آپ یاد رکھیں اچھا اس میں پیسہ بھی کوئی 306-7 ارب روپیہ ہی گال بن لگے گا اور پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ یہ ہوگی اور اس میں جو مادل ہوگا یہ بلٹ اپریٹ ٹرانسفر کا مادل ہوگا یعنی جو انویسمنٹ کریں گے وہ اسے بلٹ کرنے کے بعد اسے اپریٹ بھی کریں گے اور پچیس تیس سال کا جو کنسیشن پیڈیٹ ہوتا ہے اس کے بعد اسے ٹرانسفر کر دیں گے گورنمنٹ آف سندھ کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو یعنی متعلقہ ادارے کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا اب اس کی اگر موٹی موٹی ڈٹیل کی بات کی جائے تو یہ دوستو کوئی پندرہ انٹرچینجز اس میں بنائی جائیں گے انیس اوور پاس بریج ہوں گے بیاسی بریجی کنال کے اوپر آئیں گے چھے فلائی اوور بنائی جائیں گے ایک میجر بریج بنایا جائے گا انڈس اڈیور کے اوپر درہ سندھ کے اوپر جو ڈسٹرک آئیں گے جامشورو، حیدن آباد، مٹیاری، بے نظیر آباد نشیرو فیروز، کھیرپور اور سکھر تو کافی اہم تنین پارٹ ہوگا یہ موٹروے کا اور کافی لمبے ٹائم سے اسے کہا جا رہا ہے کہ لیٹ کیا جا رہا تھا تو الحمدللہ تیس ماہ کے اندر متایا جا رہا ہے کہ اسے کمپلیٹ کر دیا جائے گا تو دوستو اپنی چینل کو سبسکرک کرنا ہے ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کرنا ہے پس کے لیے تنی تھا اللہ حافظ